رید ان یوصہ لیہ رزقی میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے اب نے کہا ادھم عالتہارہ یوصہ لیہ کا رزقو تو باوزو رہا کر تیرا رزق کھل جائے سمجھتا ہے میں نماز پڑھنے نہیں جاتا اور تو کون ہے نا جانے والا وہ بلاتا ہی نہیں ہے تجھے توفیق سجدہ ہی نہیں لیتا ہے تو تو کون ہے تو تو بھاگتا ہوا جائے تیرے سے ناراضگی ایسی ہے کہ تیرے کانوں سے آواز تو ٹکرائی ہے لیکن تیری روح تک نہیں کوئی ایک جادوگر کے پاس گیا کہ مجھے کوئی عمل کر کے دے یہ میرے قابو میں آجائے اس نے کہا جاؤ پہلے چالیس دن اللہ کی نافرمانی کرو کوئی کام نیکی کا مت کرو حتیٰ کہ تیرا دل سیاہ ہو جائے پھر میرا جادو اثر کرے گا وہ ہے سب سے بڑا گندہ غلام جو اس کو خواہش کھینچ رہی ہو وہ کرتا رہا چالیس دن کے بعد اس نے آ کر کہا یا اثر نہیں ہو وہ کہنے لے کہ ادھر بیٹھ جاؤ سو چالیس دن میں کوئی نیک کام کیا کہنے کہ کوئی نہیں کیا کہ میں نہیں مانتا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہنے کہ اور تو کچھ بھی یاد نہیں جا رہا تھا راستے میں پتھر پڑا تھا میں نے ایک طرف کر دیا کسی کو ٹھوک کرنا لگی تو جادوگر کی ہائے نکلی کہ لانت تجھ پر کہ تو ایسے کریم رب کا نافرمان ہونا چاہتا ہے جس نے ایک چھوٹی سی نیکی پر تیرے ایمان کو سلامت رکھا تو توبہ کرو میں کلمہ پڑھا